بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ میں ہوں انجینئر امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی ایکسپرٹ سولوشن جس طرح سن لائف ایک نئے انورٹرز کو میں نے لانچ کیا تھا آپ لوگ انہیں بہت زیادہ اس کو پسند کیا اب جس سولر انورٹر کو ابھی آپ لوگ کے سان میں لے کر ہیں یہ بھی ایک اچھی کمپنی ہے اور تین سال سے پاکستان میں کام کر رہی ہے ساکو کے سولر انورٹرز ہیں اس کے علاوہ لیتھیم میں بھی جو ہے یہ کام کر رہے ہیں لیتھیم میں بھی ان کی بیٹریز اویلیبل ہیں ساکو کے جو سولر انورٹر ہیں 1 کلو وارٹ سے لے کے آپ لوگ کو 6 کلو وارٹ 8 کلو وارٹ 10 کلو وارٹ تک on grid and off grid and hybrid solar inverters جو ہیں وہ ملتے ہیں آج جس solar inverter کی میں unboxing آپ لوگ کے سامنے لے کے آئے ہوں this is 6 کلو وارٹ on grid and hybrid also on grid کا مطلب یہ ہے کہ grid feeding کا option بھی اس میں موجود ہے hybrid ہے without battery بھی چلتا ہے یہ والا جو solar inverter ہے اس کی تمام تر detail description جو ہے اور اس کی build quality جو ہے discuss کروں گا تاکہ آپ لوگ جو ہے easily decide کر سکیں کہ آپ لوگ کو اس solar inverter کو purchase کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فرنٹ سائٹ پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک large LCD display جو ہے آپ لوگ کو ملتا ہے جو کہ 4.3 inches کا ہے جس طرح large LCD display جو ہے introduce کروایا تھا انورکس یا باقی companies نے تو ایسا سیم جو ہے انہوں نے introduce کروایا ہے اس کے علاوہ یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ایک RGB light جو ہے six color کی glow کرتی ہے blue color کی red color کی green color کی اس کے علاوہ تین اور colors ہیں وہ مختلف قسم کے جو operation modes ہیں اس کے جیسے کہ battery modes پہ ہوگا pv mode پہ ہوگا utility mode پہ ہوگا وائ فائی کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر آپ کو indicate ہوتی بھی ملیں گی اس کے علاوہ یہ اس کے soft touch buttons ہیں soft touch buttons ہیں اس کے ساکو کی printing ملتی ہے آپ لوگ کو اس کے علاوہ اس سائٹ سے دیکھتے ہیں تو اس سائٹ سے آپ لوگ کو جو ہے ایک anti-duscript ملتی ہے اور same دوسری سائٹ سے بھی جو ہے آپ لوگ کو anti-duscript ملتی ہے تو اس کی ابھی تھوڑی سی build quality کے حوالے سے no doubt ایک solid build quality اور weight بھی جو ہے نا اس کا ایک اچھا خاصا weight ہے اس solar inverter کا تو جی وہ ورز اس کے ساتھ ایک تو آپ لوگ کو جو user manual اس کے ساتھ ملتا ہے ایک booklet ہے ایک پوری جس کے اوپر اس کے تمام تر parameter settings وغیرہ جو ہے display کی settings وغیرہ each and everything جو ہے اس کے اوپر ملتا ہے wi-fi app کا بھی ایک آپ لوگ کو barcode scanner وغیرہ ملتا ہے اس کے علاوہ wi-fi app اگر آپ کو اس کی چاہیے تو wi-fi app ویسے بھی آپ لوگ کو اس کی مل جائے گی اچھا اس کے علاوہ warranty card بھی اس کے ساتھ آپ لوگ کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ communication cable جو ہے اس کے ساتھ built-in آپ لوگ کو ملتی ہے ابھی جو اس solar inverter کی جو build quality کے حوالے سے اس کے connections کس طرح کرنے ہیں connections کے حوالے سے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں connections کیسے کیسے کرنے ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہے connections میں اس میں ہونے والی ہیں تو چلتے ہیں پہلے اس کی connections دیکھ لیتے ہیں جی ویورز اس میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کو USB کی port BMS اس میں built-in ہے communication port آپ لوگ کو ملتی ہے on off button آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ battery 48 volt ہے چار batteries آپ اس کے ساتھ لگائیں گے without battery بھی work کرتا ہے اس کے علاوہ lithium کو بھی support کرتا ہے لیڈے سیڈ ٹال ٹیوب لر کوئی بھی لگا سکتے ہیں PV input کا یہ ہے اس میں اس کے علاوہ ایک اچھی چیز ویورز جو کہ انہوں نے introduce کی ہے آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا ڈی سی وولٹ جو ہے اس میں ڈی سی وولٹ کی option بھی موجود ہے 12 volt کا اگر load چلانا چاہتے ہیں جس طرح fans وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ options بھی اس میں موجود ہے اس کے علاوہ ایک اور اچھی چیز جو انہوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں dual output ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ایک output یہ ac1 output ہے اور ac2 output ہے اس کے علاوہ ac input آپ لوگ یہاں سے کریں گے ایک input breaker آپ لوگ کو search power کا ملتا ہے باقی آپ لوگ اس کی build quality جو ہے وہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کہ build quality اس کی no doubt کہ اچھی ہے اور سامنے سے دیکھنے میں بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو چلتے ہیں ابھی اس کی جو specifications وغیرہ ہیں وہ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ اس کی specifications میں کیا کیا چیزیں ہیں اور آپ لوگ اس کے ساتھ کون کون سے چیزیں چلا سکتے ہیں appliances میں تو جی ویور specifications اور appliances specifications میں یہ ہے کہ this is 6 kilowatt on grid, off grid and hybrid on grid, off grid and hybrid کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ battery کے بغیر بھی اس کو چلا سکتے ہیں grid feeding کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی options اس میں موجود ہے parallel ہو جاتا ہے 9 units parallel بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ views ایک دو اور چیزیں ہیں اس میں specifications میں کہ چھے ہزار وارٹس تک کا maximum output load ہے 48 volt لیتھیم کو بھی support کرتا ہے 48 volt کا power bank لیتھیم بھی اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں tall tubular battery 12 volt کی وہ بھی آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں solar capacity اس کے ساتھ around 6500 وارٹس تک کی solar capacity بھی اس کے ساتھ لگائی جا سکتی ہے MPPT voltage range کی بات کیجائیں 120 VDC سے start ہوتا ہے 120 VDC کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ 545 وارٹس کے 3 پینل اگر آپ لوگ لگائیں گے تو یہ جو ہے یہ solar generation start کرتے گا لیکن یہ ہے کہ احتیاطاً آپ 4 پینل جو ہے لازمی لگایا کریں 120 VDC ویسے 545 وارٹس پہ easily complete ہو جائیں گے لیکن آپ 4 پینل اس کے ساتھ وہ لگائیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے ساتھ MPPT pure MPPT based charge controller 120 MPRs کا ہے اس کے ساتھ pure sine wave power factor 1 کے ساتھ ہے اس کے علاوہ اس کی جو appliances کی بات کی جائے تو آپ لوگ بہہ آسانی اس کے ساتھ 1.5 ٹن کے DC inverter AC اس کے علاوہ 8 سے 10 پنکھے lights washing machine iron even water pump بغیرہ بھی اس solar inverter کے اوپر چلایا جا سکتا ہے no doubt کہ ایک ساکو جو ہے وہ آج سے نہیں تقریباً کوئی 3 سال سے پاکستان میں جو ہے اپنے solar inverter lithium power bank جو ہے وہ introduced کروا رہا ہے اور اس کی جو efficiency ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی build quality ہے اس product کی no doubt کہ وہ بہت اچھی ہے اب بات کر لیتے ہیں ہم اس کی price کی کہ اس کی اس وقت price کتنی ہے ویورز ایک اور چیز میں بتاتا شروع ہوں کہ جس طرح آپ لوگ بہت کر لیتے ہیں اس کی price کی جس میں دو ایسی بھی چلائے جا سکتے ہیں باقی گھر کا جو نارمل لوڈ ہے اور اس کا پی وی انپورٹ کرنٹ ویورز میں آپ کو بتاتا شروع ہوں کہ وہ 27 امپیرز کا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ large size کے جو solar panel ہے 600 وارٹس کے وہ آسانی جو ہے وہ سپورٹ کر لیتا ہے یہ آپ easily اس کے ساتھ connect کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کی price کی اس کی جو اس وقت جو retail price ہے وہ دو لاکھ دس ہزار پہ ہے اس کی 6 کلو وارٹ کی جس میں DC load options بھی موجود ہے dual output ہے اس میں اور باقی جو چیزیں ایسا سیم جس طرح باقی companies launch کر رہی ہیں اسی طرح ایسا سیم ہے contact number screen پہ آ رہا ہوگا اگر آپ لوگ اس کو order کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھے مگوانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ رابطہ کر کے اس کو گھر بیٹھے order کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور informative ویڈیوز کا content آپ کو ملتا رہے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ